چلو کیوں نہ اپنے دن کو مبارک کریں اور مبارک ہوگا پیارے نبی کی مبارک باتوں کو سن کریں تیرینہ میری بات ہے یہ تو پیارے نبی کی بات ہے حدیث کو سننا یہ امتی کے لیے سعادت کی بات ہے اور سن کر دوسروں تک جو شیر نہ کرے تو یہ بدبختی کی بات ہے دھیان سے سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں والد کی دعا یعنی باپ کی مسافر کی دعا نمبر تین مظلوم کی دعا یہ تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں کوئی شک نہیں ہے پیارے آقا فرما رہے ہیں اس حدیث کی مختصر انتشریح یہ ہے کہ سب سے پہلے والد کی دعا کا ذکر فرمایا کہ والد کی دعا قبول ہوتی ہے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں تو والد کی دعا قبول جب ہوتی ہے تو والد سے دعا کروائیے ان کی خدمت کر کے جب بچے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور ماں باپ بچوں کو جو دعائیں دیں گے وہ دعائیں لگ جائیں گے قبول ہوں گی والد یا والدہ اور اگر بد دعا دیں گے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی اس لیے والد کی خدمت کریں اور جب والد کی دعا قبول ہوگی تو والدہ کی لا محالہ قبول ہوگی اور زیادہ قبول ہوگی اس لیے دونوں کی خوب قدمت کریں میں بھی اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں قصدی طور پر یاد رکھیں دوسری دعا مسافر کی مسافر شریعی وہ ہے جو اسی کلومیٹر اپنے گھر سے نکل کے سفر کرے اتنی مسافت تیہ کر لے اور پندرہ دن سے کم کا اس کا ارادہ ہو تو وہ شخص مسافر ہو جاتا ہے تو ایسا شخص بھی دعا کرتا ہے وہ اپنے لیے یا جس نے اس کی مدد کی اس کے لیے دعا کرتا ہے قبول ہوگی یا جس نے اس کو دوران سفر تکلیف پہنچائی اس کے لیے جو بددعا کرے گا وہ بھی قبول ہو جائے گی اور تیسری دعا مظلوم کی ہے اور دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچو کہ وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے تو مظلوم جب وہ دعا کرے گا اس کے حق میں جس نے اس کا ساتھ دیا تو اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے گی اور بددعا کرے گا اس کے لیے جس نے اس پر ظلم کیا تو وہ بھی جھٹ سے قبول ہو جائے گی اچھی طرح سے بات سمجھ لیں دہازہ ان تینوں سے دعا کروائیں اور دعا کروانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان کی خدمت کرے اس طرح خدمت کرے کہ دل سے خود بخود دعا نکل جائے یاد رکھیں دعائیں مانگی نہیں دعائیں لی جاتی ہیں خدمت کر کے کچھ کر کے کچھ لگا کے کچھ اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کر کے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث شریف کو سن چکے ہیں دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ حدیث خوب پھیلے اور ہمارے چہرے بھی نورانی بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی تحقیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ